السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی رسول کریم عما باب وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما جنت کا ونار میں آپ حجرات کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس تقریر کا نام ہے حقوق الوالدین آپ حجرات سے گجارش ہے کہ میری تقریر کو گوھر سے سنیں اور سننے کے سانسات اس پر عمل لانے کی کوشش کریں حجرت اگرامی اگر آج کے پرفتن دور میں ہم دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر سمت سے اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ سنا سنائی دیتی ہے ہر سمت ظلمہ زیادتی کا دور دورہ نظر آتا ہے ایک دوسرے کے اگر کو مارتا ہوا نظر آتا ہے ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے ریہوں کو بادشاہ و حاکم سے شکایت آقا و مالک کو غلام سے شکایت غلامہ نوکر کو حقہ سے شکایت والدین کو اولاد سے شکایت کوئی پلسی پلسی کا حق ادا کرنے کے لئے تیان نہیں اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لئے تیان نہیں والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ تو لے جا رہے ہیں ان کی عزت و عطرہ موعدہ کو پامال کیا جا رہا ہے ہم اس ماہ پر ظلم و ستم و زیادتی کے پرسات کرتے ہیں جس ماہ نے نومہ اپنے پیٹ میں رکھا جس ماہ نے ڈھائی سال تک دودھ پلایا جس ماہ نے بچے کی خاتن مصیبت برداشت کی جس ماہ نے بچے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمدھا مجھے بتاؤ تو سعید کہ کیا والدین کا کہی ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی کے پرسات توڑے آئے کہ ان کی ست و عطرہ موعدہ کو پامال کیا جائے ہرگز نہیں ہرگز نہیں یہ والدین کا حق نہیں ہے یاد رکھے کہ اگر کوئی اپنے والدین کی ست و عطرہ کو پامال کرتا ہے ان پر زیادتی کرتا ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے میں اپنے طرف سے نہیں کہتا حدیث شریف میں موجود ہے حضیٰ تحمیمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ موسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم سے شک نے دریافت کیا یا رسول اللہ ما حق الوالدین والدین کا کیا ہے سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تو سنو محبوم کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنت کا و نار کا وئی تیری جنت ہے اور وئی تیری جنم حدیث میں گھوڑ تو کرے پتہ چلتا ہے کہ والدین کا کیا ہے حدیث شریف کا مطلب یہا ہے کہ اگر تم اپنے والدین کی عزت و عطرام کروگے ان کی فرما برداری کروگے تو جنت کا قدار بناوگے اور اگر ان کے ساتھ پورا سلوک اور اور گھنانی ناپاک حرکت کروگے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے میں اپنے تقریر یہی پہ ختم کرنا چاہتا ہوں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلان بھائیوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اس کو رازی کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ